چالاکی کا انجام دوسرے دن گدھے کا مالک پھر نمک لات کا چلا اس دفعہ گدھا جان بوجھ کر دریاں میں گر پڑا اور بیچارے مالک کا سارا نمک پھر بے گیا اس طرح بوز سے چھٹکارا پا کر گدھا پھولا نہ سمایا اور اس نے دل میں ٹھان لی کہ اب ہمیشہ یہی چال چلوں گا مالک گدھے کی چالاکی سمجھ گیا اسے بہت غصہ آیا اس نے سوچا گدھے کو اس شرارت کی سزا دینی چاہیے تیسری دفعہ اس نے گدھے پر نمک کی جگہ روئی لات دی اور بازار کو روانہ ہو گیا گدھا دل میں بہت خوش تھا دریاں پر پہنچتے ہی اس نے پھر اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا مگر روئی پانی میں گھلنے کے بجائے بھیگ کر پہلے سے دس گناہ بھاری ہو گئی اوپر سے مالک نے ڈنڈا جمعیا مجبور ہو کر گدھے کو بھیگی ہوئی روئی بازار لے جانا پڑی چلاکی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے مجبور ہو گیا